بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس جولائی بروس موار ہم بات کریں گے دو ہمشہ اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ایم فیصلہ سامنے آیا ہے وفاقی ادارے میں انتخابات کے حوالے سے اور دوسری جانب آہ سابق سینئر افسر ہیں آہ جو آہ نیوی کے ان کی زبردست استیفے کے خلاف درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا ایم فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وفاقی ادارے میں بڑی تبدیل سامنے لائی گئی ہیں اور بڑے اداروں کو اٹایا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چلوں کہ ہم نے ایک کیس بسکس کیا تھا پاکستان تحریکن صاحب کے چیرمن عمران خان کی زمانت کا جس میں جج فرخ فرید آہ نے ایک فیصلہ دیا تھا فرخ فرید بلوچ نے اور اس کی آہ یہ تھانا شہزاد ٹاؤن میں مختلف کیسز میں زمانتوں کا فیصلہ تھا اس میں دو تین چیزیں تھیں جو آہ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں دوبارہ بت آئیے گا کہ کیا ایسی کوئی بات جج نے اپنے فیصلے میں لکھی ہے یا نہیں لکھی وہ تھی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے الزام یہ تھا کہ عمران خان نے منصوبہ سازی کی ہے عمران خان کی گرفتاری ہوئی عمران خان نے پہلے منصوبہ کا رکھا تھا کہ جی میری گرفتاری ہوگی تو اس کے بعد آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں اس طرح کی وہ ہوتی رہیں جج فرخ فرید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بڑا مزہ کا خیز ہے کہ چیرمن پی ٹ یہ نے خود اپنی غیر قانونی گرفتاری کا ڈراما رچایا تاکہ پرتشدد خفیہ پلین کو عملی جامعہ پہنا سکے جو جج اس حد تک لکھ دے کہ یہ تو انتہائی مزہ کا خیز بات ہوگی کہ کوئی خود اپنی غیر قانونی چونکہ غیر قانونی گرفتاری سپریم کورڈ نے ڈیکلیئر کر دی کہ کیا کوئی اس وجہ سے ایسا منصوبہ بنایا گا کہ وہ پہلے اپنی غیر قانونی گرفتاری کروا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا جو خفیہ پرتشدد منصوبہ ہے اس پر عملی جو ہے وہ عملی جامعہ اس کو پہنا سکے یہ کچھ بات ہے کرنے والی جو پولیس جس طرح سے انکوائری کر رہی ہے اور عمران خان کے خلاف تمام کیسز میں یہی پولیس کا اور پروسیکیوشن کی جانب سے الزام ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پر یہ پرتشدد منصوبہ پہلے سے تیہ تھا تو عدالت نے کہا یہ مزہ کا خیز ہے کہ عمران خان نے خود اپنی غیر قانونی گرفتاری کا ڈراما رچایا تاکہ پرتشدد خفیہ پلین کو عملی جامعہ پہنایا جا سکے کسی شخص کو مقدمے میں پھنسانے کا یہ ایک مزہ کا خیز طریقہ ہے یہ جاج نے اپنے فیصلے میں لکھا اور یہ جاج کا فیصلہ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں الٹی میٹ جو باقی کیسز ہیں اس میں بھی چیزیں ہیں گی عدالت نے کہا کہ کسی بھی شک کی اتنی غلط تشریح استعمال نہیں ہوا جتنا اکسانے سے متعلق شک کا استعمال کیا گیا ہے جو ابیٹمنٹ کا ہے کہ اکسایا گیا ہے کہ فلان نے کسی کو افینس کرنے کے لیے اکسایا ہے چونکہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں اس میں ون زیرو نائن کے تحت ابیٹمنٹ کا الزام ہے کہ عمران خان نے انسٹیگیٹ کیا اکسایا تو عدالت نے کہا کہ کسی بھی شک کی اتنی غلط تشریح یا غلط استعمال نہیں کیا گیا جتنا اس شک کا کیا گیا جو اکسانے سے متعلق شک ہے کسی کو اکسانے کے عمل اور جرم کے ارتکاب میں تعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اکسانے کے نتیجے میں جرم کا ارتکاب ہوا ہے یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جرم کے ارتکاب کے وقت عمران خان نیب کی تحویل میں تھے وہ گرفتار تھے فیصلے میں کہا گیا یہ عمل پالیس کی جانب سے بدنیتی اور مضمون مقاصد کو ظاہر کرتا ہے درخواست گزار کو پالیس کے حوالے کرنے کا مقصد بے جا ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس وجہ سے عمران خان کی جو زمانت ہے وہ منظور کی جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عدالت نے کھول کھول کے بیان کی ہیں اور جن کو شک تھا ان کو اب یقین ہو جانا چاہیے کہ جج فرق فرید بلوچ نے اپنے فیصلے میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی مذہر کا خیز ہے جو پالیس کی جانب سے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں دوسری جانب جو پی سی بی میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں اور پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم افسران کو حدوں سے اٹھا دیا گیا ہے ڈیریکٹر میڈیا سمیو الحسن برنی کو ان کے حدے سے بہٹا کر اسپیشل پروجیکٹس ڈیپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ ایسے موقعوں پر پیشتہ سامنے آئی ہے جب نیا سیٹ اپ آیا ہے پی سی بی کا اس سے پہلے چیف ایگزیکٹر فیصل حسنین کا بھی یہی اشر کیا گیا تھا یہ تبدیلیاں بورڈ کی ابوری منجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا اشرف کی عدایت پر کی گئی ہیں فیصل حسنین کو گزشتہ سال اس وقت کے چیف ایگزیکٹر تائینات کیا گیا تھا جب رمیز راجہ چیئرمن تھے اور پی سی بی کے دوہزار چودہ کی آئین کی بھالی کے بعد اس بات کا تیم نہ ہو سکا کہ وہ کس حسیت سے بورڈ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ بھال شدہ آئین میں مذکور عہدہ شامل نہیں تھا اور اسی طریقے سے جو نجم سیٹی کی رخصتی کے بعد جو زکا اشرف ہیں ان کی جانب سے فیصل حسنین کو بورڈ کے طاقتور حلقے سے باہر دھکیل دیا گیا ہے اور ماضی میں آئی سی سی کے میڈیا ڈیریکٹر کی حسیت سے فرائز سار انجام دینے والے سمی برنی دوہزار انی سے پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو جلا رہے تھے ان کو بھی اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ایک سنئر حلقات رزا کچلو کو یونٹ کا قائم مقام سربراہ قائم کیا گیا ہے اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کی جا رہی ہیں یہ ایک سونے کی چڑیا ہے پی سی بی اس پر یہ وہ تمام وزارتوں میں جتنے بھی پی ڈی ایم کے پندرہ مہینے گزرے ہیں اور انہوں نے مل بانڈ کے کھایا ہے ایک ایشو پر ان کا اختلاف چلا جو عدالتوں تک گیا اور وہ یہ پی سی بی تھا یہ اتنی بڑی سونے کی چڑیا ہے کہ جس پر آصف زداری اور نواز شریف جو پہلے اندر سے دوسرے کو مار دے رہے تھے یا مفادات نکا رہے تھے وہ عامنے سامنے آگئے دوسری جانب لاہور ایکورڈ کی جانب سے جسٹر شاہ جمیل صاحب کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور ایکورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ انتظامی کمیٹی کو پندرہ روز کے اندر نئے بورڈ آف گورنر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے اور پھر سات روز کے اندر کیئرمین کا انتخاب کرانے کا حکم دے دیا ٹوٹل بائیس دن دیئے ہیں کہ بائیس دن کے اندر اندر کیئرمین پی سی بی کا انتخاب کروایا جائے جسٹر شاہ جمیل نے یہ حکم پانچ جولائی کو پی سی بی کی نئی منیجمنٹ کمیٹی کے تکرر اور بورڈ آف گورنر کی تشکیل میں تبدیلی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر دیا درخواست گزار نوید مشتاق عباسی جو راولپنڈی ریجن کے نمائندے ہیں انہوں نے بورڈ آف گورنر سے اپنا نام خارج کرنے کو بھی چیلنج کیا اور تبدیل شدہ بورڈ آف گورنر کے ذریعے چیئرمن پی سی بی کے انتخاب کی تجویز پیش کی اپنے بارہ صفحات پر مشتمیل فیصلے میں جیزی نے ریماس دیئے کہ جب بھی حکومت میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پی سی بی کے معاملات مسلسل خبروں میں رہتے ہیں جسٹر شاہد جمیل خان نے کہا کہ پی سی بی کے بورڈ آف گورنر اس میں شامل پہلے دو ریجنز کو چھوڑ کر باقی چار ریجنز کے نمائندوں کا انتخاب سختی سے ریگولیشن کے مطابق ہوگا اور ضابط کی عدم موجودگی میں سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر ملک کے مختلف حصوں سے موثر نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا جج نے کہا کہ مقصد حکومت کی پسندیدہ کسی فرق کو پی سی بی کا چیرمن منتخب کرانے کی بجائے موثر پالیسی کے لیے موثر پالیسی سازی کے لیے علاقوں کی نمائندگی ہونی چاہیے جج نے کہا کہ پریکٹس اور تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ پی سی بی کے چیرمن کا انتخاب پیٹرن انچیف وزیراعظم کے نامزد کردہ دو ارکان سے ہوتا ہے جبکہ حکومت تنظیموں اور محکموں کے نمائندوں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہوتی ہے جج صاحب نے کہا کہ کرکٹ بورڈ میں خود مختاری پالیسی سازی اور انتظامی معاملات سٹیک ہولڈرز کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرنے کو یقینی بنانے کے لیے پی سی بی کے دوہزار چودہ کے آئین میں مناسب ترامیم کی توقع کی ہے اور سفارش کی ہے جج نے قرار دیا کہ بائیس جون دوہزار تیس کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن بورڈ آف گورنر کی تشکیل میں تبدیلی طویل مدتی فیصلہ تھا جس کا مستقل کردار تھا اس لئے یہ بورڈ کے یومی انتظام کے دہرکار سے باہر تھا جج نے قانونی اختیار کے بغیر جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو کل ادم قرار دیا جج نے مزید قرار دیا کہ دوسری انتظامی کومیٹی کے تقرر کا پانچ جولائی کا نوٹیفیکیشن کسی اتھارٹی کے بغیر تھا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت انتظامی کومیٹی کے تشکیل نو اور اس میں تبدیلی کی مجاز ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کی وجہ سے سارے کا سارا جو نظام ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور جب تک اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے جب تک سخت فیصلے نہیں لیے جائیں گے اور پی سی بی کو سیاسی اثر و رسوخ سے دور نہیں رکھا جائے گا تب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اب آپ انتاظہ لگائیں کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہمیشہ سے سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک عمران خان کا دور تھا کہ ایک پروفیشنل رمیز راجہ جو نہ صرف ایک سابق کرکٹر تھے مایاناز کرکٹر تھے بلکہ وہ پوری دنیا میں چونکہ وہ کومنٹیٹر ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے اور وہ مختلف پی سی بی کے عہدوں پہ پہلے بھی رہ چکے تھے اور وہ پوری دنیا کا ان کو ایک ایک سپوئیر تھا کرکٹ کے حوالے سے ان کے انفرمیشن تھی ان کے آگے کانٹیکٹ سے تھے اور وہ شخص بہتر انداز میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اور پاکستان میں کرکٹ اور دنیا میں پاکستان نے بڑے ایونٹس جیتے کیونکہ پروفیشنل معاملہ تھا اور وہاں پر اثر و رسوخ نہیں تھا وزیراعظم کی جانب سے پسند نا پسند نہیں تھی لیکن یہاں کیا ہوتا ہے نواز شریف کے دور میں نجم سیٹی آ جاتا ہے جس کو علف بے کا بھی نہیں پتا اور زرداری کے دور میں عزقہ اشرف آ جاتا ہے جس کو علف بے کا بھی نہیں پتا وہ کیسے کرکٹ چلائیں گے وہ کیسے کرکٹ کے معاملات پر آئی سی سی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر کرکٹ کی بات کریں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک سونے کی چڑھیا ہے اور بہت مال کمائی جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان دو خاندانوں کی ہمیشہ اس پر نظر رہتی ہے جسٹس تاریک محمود جانگیری صاحب نے لیفٹینینٹ حافظ محمد حبیب اللہ کی درخواست پر سمات کی اور اسلام آباد ہائی کورڈ نے نیوی کے سینئر افسر سے زبردستی استیفہ لینے کی درخواست پر سیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کورڈ نے اپنے تحریر حکم نامے میں چیف آف نیول سٹاف کو پیٹیشنر کی ریپریزنٹیشن پر فیصلے کی ہدایات جاری کر دیں نیوی کے جو ہیڈ ہیں جس کو چیف آف نیول سٹاف کہتے ہیں اس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ کے جد جسٹس تاریک محمود جانگیری صاحب کے جانب سے کہ آپ کے پاس آپ نے زبردستی استیفہ لیا ہے ایک سینئر افسر حافظ محمد حبیب اللہ کے پاس اور انہوں نے اس زبردستی استیفے کے فیصلے کو آپ کے سامنے بطور ریپریزنٹیشن چیلنج کیا ہے جو آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اس پر فیصلہ کریں قانون کے مطابق تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پیٹیشنر کے وکیل کے مطابق پاکستان نیوی رولز کے تحت وفا کی حکومت استیفہ دینے پر مجبور یا جبری ریٹائر کر سکتی ہے وکیل کے مطابق یہاں جبری استیفہ کی منظوری دی گئی ہے استیفہ دینے پر مجبور کرنا یا استیفہ منظور کرنا دو الگ باتیں ہیں تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ وکیل کا مطابق پیٹیشنر نے پاکستان نیوی رولز کے تحت کیف آف نیول سٹاف کے پاس ریپرزنٹیشن فائل کی وکیل کے مطابق کیف آف نیول سٹاف فیصلہ کرنے کے پابند ہیں تاہم ریپرزنٹیشن پر تاہال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا عدالت نے ہدایت کی کہ اگر پیٹیشنر نے کیف آف نیول سٹاف کے پاس ریپرزنٹیشن فائل کی ہے تو وہ اس پر فیصلہ کریں پیٹیشنر کی ریپریزنٹیشن سے قبل اسے سنوائی کا موقع بھی فرام کیا جائے ان کو سنا جائے اور ان کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے اسلامباد ہائی کورڈ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے درخواست نمیٹانے کا فیصلہ اور تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اور معاملہ چیف آف نیول سٹاف کو پیٹیشنر کی درخواست سننے کی ادایات جاری کرتے ہوئے معاملہ ان کی طرف ریفر کر دیا اور عدالت نے کہا کہ اگر چیف آف نیول سٹاف آپ کی درخواست پر بھی نہیں سنتے تو ہم دوبارہ آپ کی درخواست کو سن لیں گے چونکہ آپ کی ایک ریپریزنٹیشن پینڈنگ پڑی ہے چیف آف نیول سٹاف کے پاس آپ پہلے وہاں جائیں ہم ان کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں وہ آپ کی درخواست پر ویدن ٹائم ٹائم بھی دے دیا ہے اتنے ٹائم میں آپ کو سن کر فیصلہ دیں گے ہاں اگر وہ فیصلہ درست نہیں ہوگا آپ کو لگے گا کہ فیصلہ درست نہیں ہے تو جو پراپر فورم ہوگا آپ اس پر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آئی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب نے ایک آرمڈ فورسز کے ادارے کو ڈائریکشن دی ہے اور ہیڈ آف دی جو انسٹیٹیوشن ہے آرمی کا نیوی کا اس کو ڈائریکشن دی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن پر آئینی عدالتوں کے باز اختیارات ہیں اور وہ اس طرح کی اختیارات اپنے استعمال آئین اور قانون میں رہتے ہوئے کریں تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد